السلام علیکم معزز سامعین ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان دل کا مریض تھا اور وہ میرے وار میں میرے زیر علاج تھا جب میں اس کو دیکھنے گیا تو ریڈیو اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور وہ گانے سننے میں مشغول تھا مجھے پتا تھا کہ یہ لا علاج مریض ہے میں نے اس کو قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دی تو اس نے بتایا کہ میں قرآن کریم بھی پڑھنا چانتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں تو میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو تو اس نے کہا کہ گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں جب مر رہا تھا تو گانے کی آواز مخ سے آ رہی تھی کلمے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی کتنی ہی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانوں سے کم تر سمجھا تو کلمے کی نعمت سے معروم رہا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے